موسیقی نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ستارے میں میں ہوں آپ کے ساتھ پرشانت کٹھاری ابھی دسویں کے ریزلٹ نکلنے کے بعد سٹوینٹس کے دماغ میں یہی دویدہ ہے کہ وہ اپنا سبجیکٹ کیسے چھنے آج کے ہمارے اس خاص اپیسوڈ میں آچاری جی بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنی دویدہ دور کر کے اپنا منچاہ کریئر چن سکتے ہیں اور ساتھ ہی روز کی طرح آپ کو بتائیں گے آپ کا آج کے دن کا راشی فلطور شروع کرتے ہیں آپ کی ستارے کیسے پائیں منچاہ کریئر دسمی کے بعد کیسے چنیں اپنا سبجیکٹ جانیے پنڈت ویبھوناتھ شرما سے منچاہ کریئر کے اچو کو پائے آپ کے ستارے میں آپ اپنی ہر پریشانی کا حل پرابت کر سکتے ہیں اور اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں سوڑے میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں وشوہ وکھیات جوتی شاچارے اور واسطو شاستری پنڈت ویبھانا شرما جی اچاری جی آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے سٹوڈیو میں تو یدی آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو کیے جا رہے ہیں آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1800-102-6303 آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز 0120-464-6332-0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں اور چلیے سب سے پہلے آچارے جی سے جان لیتے ہیں آج کا پنچہ اور اب جان لیتے ہیں بارہ راشیوں کا حال آج کا دن کیسا رہنے والا ہے آپ کا سب سے پہلے بات کریں گے میش راشی کی میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کی دن چریہ میں اپنے کھوئے ہوئے آتما بشواس کو دوبارہ پرابت کرنے کا پریاست کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی بھاوی یوجناوں میں پوری طریقے سے سفل ہو سکیں آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم بھکتی پریائی نمہ منتر کا 108 بار جاب کر لینا آپ کے لیے سروتتم ہوگا کسی کی نندہ کرنے سے بچنا چاہیے چلیے اب جان لیتے ہیں ورشب راشی والے آج کے دن کو اچھا بنانے کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں ورشب راشی والے جاتک لوگوں کو آج کی دن چریہ میں آپ کو اپنے آرثک پکش پر تھوڑا سا دھیان دینے کیا ہو شکتا ہے یا آپ نے کسی ویکتی پر بہت زیادہ وشواس کر لیا ہے بھروسہ کر لیا ہے تو یقین مانیے یہ جس بھی ویکتی پر آپ نے نرنے لیا ہے آپ نے وشواس کیا ہے آپ کا نرنے بلکل صحیح رہنے والا ہے ویکتی آپ کو کسی بھی پرستطی میں دھوکہ نہیں دے گا آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم بھکت ودن وناشنائی نمہ منتر کا 108 پار جاب کر لینا آپ کے لیے سروتم ہوگا کسی بھی پرکار سے اپنے اتصاہ میں کمی متانے دیجئے اور اب جان لیتے ہیں مطن راشی والے آج کا اپائے کیا کریں کیا انہیں کرنا چاہیے مطن راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کا دن ہے اپنے متروں کے بارے میں صحیح سوچ رکھنے کا آج آپ کہیں یہ دی باہر گھومنا پھرنا چاہتے تھے اپنے پریوار یا متروں کے ساتھ پلان بنانا چاہتے تھے تو ایسا کوئی آپ کارکرم ایسی کوئی یوجنا بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو مندرنجن کے بہت اچھے افسر پرابت ہوگے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم بھکت وانچت دایاکائی نمہ منتر کا 108 بار جاب کر لینا آپ کے لیے سروتم ہوگا کسی گریب اویکتی کا یا اس کی پرستطی کا انادر کرنے سے بچنا چاہیے اور چلے اب جہاں لیتے ہیں کارکراشی والے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں کارکراشی والے جاتک لوگوں کو آج آوشکتہ ہے کہ آپ اپنا ویوہار اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت سوم میں رکھیں کیونکہ پارٹنر کے ساتھ واد واد اور جھگڑے کی استطی سمبھاوے دکھائی دیتی ہے تو جتنا اپنی طرف سے آپ پریاست کریے کہ یہ جھگڑا ٹالا جا سکے بچایا جا سکے ایسی پرستطی کو جنم لینے ہی مت دیجے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم برحمہ ویدیت مائن مہمانتر کا 108 بار جاپ کر لینا آپ کے لیے سروتم ہوگا دھن کا ویائی کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے اور چلے اب جان لیتے ہیں سنگ راشی والے آج کے دن کو اچھا بنانے کے لیے کیا اپای کریں سنگ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کی دن چریا میں گریہستی سے جڑی ہوئی آوشک وستووں کو خریدنے کا دن آج آپ کے لیے بہت اچھا بنتا ہے کافی سمیں سے پریوار کی جو مانگ رہی ہے اسے آج آپ اپنی طرف سے پورا کر سکتے ہیں تو پریوار کی یعنی گریہوپیوگی وستووں کو خریدنے کے لیے آج آپ کچھ سمیں نکال سکتے ہیں کچھ دھنکرچ کر سکتے ہیں آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم برہمہ دریش ویرجتائی نمہ منطر کا 108 بار جاپ کر لینا آپ کے لیے سروتم ہوگا یہ سمیں بہتی بہمولی ہے اسے یوں ہی ویرث مجھانے دیجے چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کنیا راشی والے جاتکوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کنیا راشی والے جاتک لوگوں کو کوئی بہت آوشک نرنے آج لینا پڑھ سکتا ہے جو آپ کے پریوار سے جڑا ہوا ہے تو جو بھی آپ نرنے آج کی دن چریہ میں کریں بہتی سوجبوچ کے ساتھ اور چنتن منن کر کے لوگوں سے سلام اشورہ کر کے ہی نرنے کرنا چاہیے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم برہمہ چارنے نمہ منطر کا 108 بار جاپ کریں گے تو آپ کو فائدہ کہیں ادھیک مل سکتا ہے آج کی دن چریہ میں آپ جو بھی نرنے کرتے ہیں بہت زیادہ اُدھ سکتہ آپ نے کسی بھی کام میں آپ نہ دکھائیں چلے اور راشیوں کا حال بھی ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئیں دی پی کا جڑ گئیں دی پی کا جی کیا جانا چاہتی ہیں آپ دی پی کا جی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے چلے ہمارے ساتھ ایک اور درشک کس وقت جڑی ہیں سنگیتا سنگیتا جی کیا جانا چاہتی ہیں کیا آپ پرشنے ہیں آپ کی جی نمسکار جی نمسکار بتائیے پرلہ جی میں اپنے کریئر کے بارے میں جانا چاہتی ہوں جی بتائیں میہ جنم ہے سولہ گیارہ نائنٹی نیٹی فور جی اور صوبہ ساہے نو بجے جنمکہستان بتا دیں جسی کیس جب بلکل دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ اپنے کریئر کے بارے میں جانا چاہتی ہیں یہ سمائے آپ کی خونڈلی کے حساب سے شکر کی مہادشاں میں بدھ کی انتردشاں کا یہ سمائے ہے شکر آپ کے لئے چھٹے بھاو اور گیارہوے بھاو کا سوامی ہے اور بدھ دیو جو ہیں آپ کی خونڈلی میں وہ سپتم بھاو کے ساتھ ساتھ دشمستان کے سوامی ہے تو آپ کی خونڈلی سے یہی لکشن ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو دیزائننگ فیشن میڈیا یہی سارے شیطر بنتے ہیں یا اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کومرس یا آرٹس کی فیلڈ ہے جس میں آپ اپنا کریئر بہت خوبصورت طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ فیشن ڈیزائننگ پڑھتے ہیں سوفویر ڈیزائننگ پڑھتے ہیں اس طریقے سے ریلیٹڈ کوئی اگر آپ وشے چونتے ہیں تو آپ کا کریئر بہت خوبصورت ہو سکتا ہے اور چلے ہمارے ساتھ دیپی کا جی جڑ گئے ہیں دیپی کا جی کیا پرشن ہے آپ کے نمسکار بتائیں میرا پرشن ہے کہ میری جوب کب تک ملے گئے مجھے بلکل آپ اپنا جنوے ورن بتائیے دس جولائی دس جولائی انیس سو تیران میں انیس سو تیران میں سووے چھے وجے اور سان ہے جال رہا جال رہا اپنے نوکری سے جڑا ہوا پرشن کیا ہے آپ کے کنڈلی میں بودھ کی مہادشاہ میں بودھ کی انتردشاہ چل رہی ہے بودھ جو ہے تیسرے اور بارہوے بھاو کا سوامی ہے آپ کی جن پترکہ میں تو یہ سنگھرش کی استطیق کو درشاتا ہے اس سمیں میں محنت بہت ہوگی پریاست بہت ہوگا اور اگر آپ کو چھے جون کے اندر اندر نوکری مل گئی یعنی اس سبتہ میں اگر آپ کو شب سوچنا مل جاتی ہے تب تو بہتر ہے نہیں تو آپ کی کنڈلی یہ بتاتی ہے کہ آنے والے دوہزار سولہ میں بارہ اپریل دوہزار سولہ کے پہلے پہلے آپ کو نوکری نہیں ملنے والی ہے اس میں بہت زیادہ وگن اور سنگھرش کی استطیق رہتی ہے اور اگر آپ نوکری پرابط کرنا چاہتے ہیں آپ واقعی میں اپنے کریئر کے لیے گمبیر ہیں تو اس دشا کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا کہ روج نتیپرتی ایک پارٹ گنیش چالیسہ اور ایک پارٹھ درگا چالیسہ کا آپ ضرور کریں کیونکہ چھے جون کے بعد جو ہے بدھ کی انتردشہ سماپ تھو کر کے کیتو کا انتر شروع ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے لیے اور زیادہ تناو بھرا اور زیادہ پریشانیوں بھرا سمیں ایک سال کا رہنے والا ہے تو دیپیکہ کو ضرور لاب ملے گا جو طریقے بتایا ہیں پنڈی جی نے ویرالہ مار ساتھ ایک اور درشک جڑ رہا ہے راجویر جوڑے ہیں راجویر جی کیا پرشن ہے آپ کے آسان جی پنام جی نمسکار بتائی میری جی دیٹ تو برت ہے سیونٹین سیپٹیمبر نائنٹین سکٹی فائیو جی سمیں 3.50 اے ایم بیکہ نے رہنے سے یہ سولہ کی رات ہے سترہ کی صبح ہے جی بلکل گنڈی میرے سنڈی میں سنڈی ہے وہ اسٹم باؤنگ اٹھا ہے اپنے مول چلکوں نارسی میں لیکن وکری ہے شنی کی مہادشاہ شروع ہونے والی ہے وہ کیسے رہے گے کسے سپل رہے گے کسے وکری پر لیں گے دیکھیں شنی کی مہادشاہ آپ کے لیے 21 مار سے 2016 سے آرم بھونی ہے اور جب بھی یہ میرا اپنا ویکتگا تنوبھا رہا ہے اگر شنی جن بھاو کا سوامی ہوتا ہے اور جن بھاو میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ مہتتہ جوتشاست میں بتائی ہے اب آپ کی کنڈلی کے انسار شنی دیو جو ہیں وہ ششتریش اور سبتمیش ہے یعنی چھٹے اور ساتھویں بھاو کے سوامی ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آنشتکاری استطیق کو اتپن کرے گا ایسے سمیے میں میں نے اپنا انوبھاو دیکھا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بہت ہی سمپن بہت ہی دھناڑی بہت ہی رہیس لوگ رہے ہیں بہت ان کے پاس جیون میں سکھ رہا ہے لیکن جب شنی کی اس طریقے کی دشا آئی ہے تو ان کی گاڑیاں بگ گئیں گھر بگ گئے ان کے نام پر جو بھی سمپتی تھی اس کو نیلام کر کے ان کو اپنا جو بھی جمعہ داری تھی جو بھی کرجے تھے اسے چکا کر کے اپنا خرچہ چلانا پڑا آج کی تاریخ میں بھی وہ لوگ شنی کی دشا میں ہیں لیکن پیدل گھوم رہے ہیں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے نام بہت بڑا ہے لیکن اس سمیہ استطیتی بہت دہنی ہے تو ایسی استطیتی سے بچنے کے لیے ابھی آپ نے بہت سمیہ سے بات کر لی ہے اچھا سا آپ کو مارک درشن کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ شنی کے جو منتر سنکھیا ہے ایک لاکھ دو ہزار اتنے ویدک منتروں کا جاب کرا کر کے آپ کو شانتی کرانی چاہیے اس سے آپ کو تدکال پرحافت سے لاب ملے گا اور نیمیت دنچریہ میں ہنمان جی اور مہادیو شیف کی پوجہ رادنا کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا جہاں تو راجبیر کو ضرور لاب ملے گا جو تمام اپائے بتائے گئے ہیں ریچہ ہمارے ساتھ ایک اور درشک جڑ گئے ہیں ریچہ جی بتائیں اپنے پرشن اور اپنا بیورہ دیں جی گروہ جی پرنام جی نمسکار بتائیں جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے اس کی ڈیٹ آف برث ہے 17 مائی 2001 جی ٹائم ہے صبح کے 9.30 بجے چان کان پر دیکھیں جہاں تک آپ نے بچے کے حکلانے کی بات کہی ہے تو اس کی کنڈلی میں وانی کے جو دیوتا ہوتے ہیں وہ بودھ ہوتے ہیں اور اگر کہیں بودھ یا شکر ان دونوں کا سمبند جو ہے کسی بھی ویکٹی کی وانی سے اور واق کلا سے ہوتا ہے بودھ اور شکر کی استطیتی جہاں کنڈلی میں خراب ہوگی تو نشتیتی ہی ویکٹی کی وانی پر اس کا پر بھاو آنے لگے گا دیکھنے لگے گا اس جاتک کی کنڈلی میں اگر دیکھا جائے تو شکر جو ہیں وہ اچھا وستہ میں ہیں حالانکہ کمار اوستہ میں ہیں اچھا راشی میں بیٹے ہیں بودھ جو ہیں وہ اتیمتر بھاو میں بیٹے ہیں لیکن شنی کے ساتھ جو سنیوگ بن رہا ہے سوری کا اسی بھاو میں ایک آدش بھاو میں چار گرہوں کی استطیتی ہے بودھ ورحسپتی شنی اور سوری تو ایسے میں شنی اور سوری کا جو سنیوگ ہے وہ اس جاتک کی کیونکہ سوری دیوتا جو ہیں وہ وانی اس تھان کے سوامی ہیں ایسے میں اس بچے کی وانی کو وہ پر بھاویت کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے کہ یہ جو چار گرہ ایک ساتھ بیٹے ہوئے ہیں بودھ گروہ شنی اور سوری ان کے منتروں کا جاب کرا کر کے اگر آپ شانتی کراتے ہیں تو بچے کی وانی میں آپ کو تتکال پر بھاو سے پریورتن اور لاب دکھنے لگے گا رہی بات اس کے کریئر کی تو کہیں نہ کہیں سے تکنیکی شکشہ کا کوئی ٹیکنیکل پڑھائی کا آدھیان کا یوگز جاتک کے لیے بنتا ہے اگر یہ انجینرنگ کی فیلڈ کی طرف جاتا ہے تو اس کو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے کریئر بہت سندر بنے گا اچھلے رشی کے شے سے ہمارے ساتھ ببلی جڑ گئے ہیں ببلی چی کیا جاننا چاہتی ہیں میں اپنے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اس سرکاری جو آپ ہے یا نہیں ہے اس کا کریئر کیا سر رہے گا جے بلکل بتائیں اس جنب 26 اپتوبر 19.30 میں جے رشی کے شے اور پانچ بچ پہ چالیس منٹ کا دن کا یا رات کا جی صبح کا جب بلکل دیکھیں آپ نے سرکاری نوکری کی بات پوچھی ہے تو جاتک کی کنڈلی میں سرکاری نوکری کے یوگ تو کم ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جیون میں کچھ کر نہیں پائیں گے پرائیویٹ سیکٹرز میں ان کے لیے بہت اچھی استحتی ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ اپنا ویاپار بھی کرتے ہیں خاص طور پر کسی دروے سے سمبندت کرتے ہیں اگر یہ لیکوڈ سے سمبندت چاہے وہ پینے کے پانی سے سمبندت ہو دودھ سے سمبندت یا دودھ سے بنے ہوئے پدارتوں سے سمبندت ماملہ ہو تو ان کو بہت اچھا لاب مل سکتا ہے اور اس سمیں میں ان کو پریاست کرنا چاہیے یہ سمیں ان کے لیے بہت ہی مہتوپون ہے یہ جو شکر کی دشاہ ہے وہ ان کو ان کا کریئر استحافت کرنے میں بہت اچھی سہایتا کر سکتی ہے اس سمیں میں زیادہ سے زیادہ بھگوان وشنو اور ماہ لکشمی کی پوجہ آرادنا ان کو کرنی چاہیے جو اپائے بتائے گئے ان کا استعمال ضرور کریں فیلال ہم یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک لیے بریک کے بعد بات جانیں گے بات کریں گے باقی بچی راشیوں کا حال بھی جانیں گے اور آج کا ماہ اپائے بھی جانیں گے بریک بات ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے ستارے میں اور اب جان لیتے ہیں طولہ راشی والے جاتکوں کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے طولہ راشی والے جاتک لوگوں کو آج تھوڑا سا سچیت رہنے کی آوشکتہ ہے آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دبانے کا پرہتنا کر سکتے ہیں یا اپنی باتوں سے آپ کے کسی نردہ کو پرہاویت کرنے کا پریاست کریں گے تو ایسے لوگوں سے آپ کو بچنا چاہیے آج کی دن چریا کو شب بنانے کے لیے اوم بدھی پریائی نمہ ملتر کا 108 بار جاپ کر لینا آپ کے لیے سروتتم ہوگا آج کے دن کو اگر آپ کہیں نیویش کی یوجنا بنا رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے نیویش کرنا چاہیے کیونکہ نیویش کے لحاظ سے آج کا دن بلکل بھی ٹھیک نہیں بنتا ہے چلے آپ جان لیتے ہیں ورشک راشی والے جاتک آج کے دن کو اچھا بنانے کے لیے ویتیت کرنے کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں ورشک راشی والے جاتک لوگوں کو آج کسی بھی دھار میں ایک ساماجک نیک کارے کو کرنے کا اوثر آپ کو پرابت ہوگا دھن سے جڑا ہوا کوئی بھی نرنے اگر آج آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا آج جتنا ادھک ہو سکے دھن کے لیندین سے آپ کو سویم دور رہنا چاہیے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم بیجا پور فلا سکتائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کر لینا آپ کے لیے سروتم ہوگا خراب سواست کو آپ بلکل بھی نظر انداز نہ کریں اور اب جان لیتے ہیں دھنو راشی والے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں دھنو راشی والے جاتک لوگوں کو آج کی دن چریا میں آوشکتہ ہے کہ آپ ایک سمیہ میں ایک ہی کام کریں ایک ساتھ کئی ساری زمدانیاں کئی سارے کام اگر آپ اپنے اوپر لے لیں گے تو آپ کے لیے کٹھنائی کی ستھی ہو جائے گی ساتھی ساتھ اپنے سواست کا صحت کا وشیش دھیان بھی رکھنا آپ کے لیے آوشک ہے جرہ سی لاپرواہی سواست سمبندی کوئی بھی لاپرواہی آپ کو لمبے سمیہ تک کوئی بڑی بیماری جھیلنے کے لیے پریشان کر سکتی ہے بادھت کر سکتی ہے تو ایسے زم میں بچنا چاہیے اپنے سواست کا دھیان رکھنا چاہیے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم پرسند ناتمنی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا کارے میں آ رہی کسی بھی پرکار کی مکر راشی والے جاتک لوگوں کو آج کی دن چریہ میں رسک لینے کا دن نہیں ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کام کے ساتھ ساتھ پریوار کو بھی سمیہ دینے کی آوشکتہ ہے آج کی دن چریہ میں اگر آپ پریوار کو سمیہ نہیں دیں گے تو آپ کے بیچ میں اور پریوار کے بیچ میں دوریاں بڑھتی جائیں گی تو اس سمیہ میں اس دوری کو کم کرنے کی آوشکتہ ہے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم پرمتہ دہتے بھائتائی مہمانتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کے لیے سروتم ہوگا کارے میں اوورو دھانے سے من کو نراش آپ نہ کریں اور اب بات کرتے ہیں کم راشی والے جاتکوں کی آج کے دن کو شب بنانے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں کم راشی والے جاتک لوگ آپ جس بھی نئے کارے کو صدق کرنے کا پریاس کر رہے ہیں آج کی دن چریہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کیا یہ پریاس آپ کو کافی آگے تک لے جائے آپ کو کافی سفلتا دلائے آج آپ کو سجھاوے دیتا ہوں کہ کسی بھی ویکتی کے ساتھ ویرث کی بحث میں فضول کے واد ویواد میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے نہیں تو آپ اپنے ضروری کاموں کو بھول کر کے ان کو پورا نہیں کر پائیں گے اور اسی ویرث کی بحث میں الجھے رہیں گے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوپوٹائی نوہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر لینا آپ کے لیے سروتم ہوگا کسی بھی ویکتی کے بارے میں پہلے سے کوئی دھارنا بنا کر کے مت رکھے اور اب جہاں لے دیں مین راشی والے جاتک آج کیا کریں اور کیا نہیں مین راشی والے جاتک لوگ آج اپنے آس پاس بڑے بزرگوں سے جتنا انبھاو آپ کو پرابت ہو سکتا ہے ان سے جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کو سیکھنے کا پریاست کرنا چاہیے کارشتر میں اگر آپ اچھا لاب اور پرنام چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیم کے آوشکتہ پڑے گی ایک وشواس پاتر لوگوں کا سنگٹھن بنائے ٹیم بنائے اور اس کے ساتھ جڑ کر کے کام کریں تو فائدہ ملے گا آج کے دن کو شب بنانے کے لیے اوم پاشانکش دھرائی نمہ منتر کا 108 بار جاب کر لینا آپ کے لیے سربوتم ہوگا آج کی دن چریا میں روپے پیسے کے لیندین میں آپ کو سچت رہنا چاہیے دھوکھا ملنے کے اثار بنتے ہیں اور چلے اب جانتے ہیں کیا ہے آج کا مہا اپائے جب الکل آج کے مہا اپائے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دسویں کے بعد آپ کو اپنے وشاہ کا یعنی اپنے سبجیکٹ کا چناؤ کس پرکار سے کرنا چاہیے ہائی سکول کے بعد آپ کیا کریں اور کیسے چنیں آپ اپنا منچہہ کریر اس وشاہ میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہم نے جوتش سمبندی یوگوں کی بات کر لی آپ کے کسی منچہہ وشاہ میں کس پرکار سے آپ کو سفلتا مل سکتی ہے کیسے آپ اس وشاہ کو چن کر کے اپنا کریر اور اپنا بھاگے بنا سکتے ہیں اس بارے میں ہم نے آپ کو جوتش سے سمبندی جتنی بھی جانکاری ہو سکتی تھی ایک لیمین کے لیے ایک سامان یا ویکتی کے لیے وہ جانکاریاں ہم نے آپ کو لبد کرائی ہیں جوتش کے یوگوں کے بارے میں بتایا جوتش کے اپائیوں کے بارے میں بتایا آئے اب جانتے ہیں جیون کی کچھ ویوہارک باتیں اس میں جوتش کی تو کئی کوئی بہت بڑی بھومکہ نہیں ہے آپ کو پراکٹیکل ہی کن باتوں کا دھیان رکھ کر کے اپنے سبجیکٹ کو چننا چاہیے یہ جان لینا بھی آوشک ہے ہر وشاہ میں جوتش لگائیں یہ جروری نہیں ہے تو جوتش کی جانکاری ہم نے آپ کو دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا پراکٹیکل گیان بھی لگائیں گے سامانی جانکاری بھی رکھیں گے ویوہارک طور پر اپنا سبجیکٹ چنیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا یدی آپ کو اپنے سبجیکٹ کو لے کر کے من میں کوئی بہت زیادہ دویدہ ہے یا کسی پرکار کی اُلجان ہے تب آپ کو ان باتوں پر دھیان اوش دینا چاہیے وشاہ کا چہن کرتے سمیں اپنی روچی کا وشیش آپ دھیان دیجئے محض اچھے سکوپ کی چکر میں پڑ کر کے آپ ایسا کوئی وشاہ نہ چن بیٹھیں جس میں آپ کی روچی بلکل بھی نہ ہو صرف آپ اسکوپ سمجھنے کی انجینئرنگ کا بہت اسکوپ ہے مجھے انجینئر بننا ہے مجھے وہ سبجیکٹ لینا ہے ایسی گلتی مت کریا آپ کا انٹرسٹ اس وشاہ میں اس سبجیکٹ میں ضرور ہونا چاہیے تو اپنے انٹرسٹ کے سبجیکٹ کو چنیے وشاہ کا چین سبجیکٹ کا چین کرتے سمیں اپنے پیارنٹس اپنے ٹیچر اور اپنے بڑے بزرگوں جو انبھاوی لوگ ہیں ان سے صلاح ان سے سجیشنس آپ کو ضرور لینا چاہیے آپ کو بہت اچھے سے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کا بھلا چاہیں گے وہ آپ کے دشمن نہیں ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے ہر جگہ سے الگ الگ سلاح ملنے پر آپ کو کنفیوز نہیں ہونیا چاہیے سب کی سلاح کو ایک ساتھ رکھ کر کے پھر اپنے ممی پاپا سے اپنے پیارنٹس سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بدھی ویویق سے آپ کو نرنے کرنا چاہیے کہ آپ کے لیے کون سا کریئر سہی ہے اور آپ کا انٹرس کس میں بنتا ہے تب آپ سبجیک چنیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا اگر اس کے باوجود بھی آپ کوئی نرنے نہیں کر پا رہے ہیں آپ پھر بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تب آپ کو کریئر کاؤنسلر کی مدد لینی چاہیے آپ ان کو اپنی ہسٹری بتائیے کہ آپ کے پرانے مارکس کیسے رہے ہیں اور آپ آگے کس طریقے سے بڑھنا چاہتے تو وہ آپ کو بہت اچھے سے مارک درشن کریں گے گائیڈ کر پائیں گے کسی بھی وشائی کو لینے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو پرابط کر لینی چاہیے کہ آپ کو ٹویلت میں کیا کرنا ہوگا اور اس کے بعد ٹویلت کے بعد آپ کے لیے اس وشائی میں کیا سکوپ بنتا ہے یہ جانکاری کر لیں اس سے ریلیٹڈ اچھے کالوجز کے بارے میں پتا کر لیں پھر اس کے بعد آپ کو کوئی سبجیکٹ کو فائنل کرنا چاہیے ایسے جلدیبازی میں نہیں کرنا چاہیے اپنا ادیش نشت کریں کہ بھوش میں آپ کو کیا بننا ہے اور اسی گول کی اور آپ آگے بڑھنے کا پریاست کریں بھیڑ چال نہ کریں اگر آپ اپنی ہابی کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں تب اسی سے سمبندت وشائی کا چین آپ کو کرنا چاہیے اپنے دوست مطروں کی دیکھا دیکھی نہ کریں کہ میرے فلا دوست نے یہ سبجیکٹ لیا ہے تو مجھے بھی یہی سبجیکٹ لینا ہے ایسی گلتی کبھی نہیں کرنی چاہیے آپ جو بھی سبجیکٹ جو بھی وشائی لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اپنی طاقت یعنی اپنی شمتہ اور اپنی کمزوری اور بھوش کی جو سمبھاونا ہے جو possibilities ہیں اور خطروں کی آدھار پر اپنا آقلن آپ کو ضرور کرنا چاہیے آپ کتنا کر سکتے ہیں کتنا نہیں کر سکتے یہ سوچ کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اپنی طاقت کو بڑھائیں اور اپنی کمزوریوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنے وشہ میں اپنے جیون میں سفلتا اوشش ملے گی یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے یا تو آج میں آپ نے جانا اپنی اراشیوں کا حال بھی جانا مہا اپائے بھی جانا بہرحال امارے اس پروگرام میں بس اتنا ہی پندر جی بہت شکریہ آپ کا جے تھنڈیوال نیجے جازت نمسکار